ابھی بھی ابھی اقتدار میں بھی نہیں آئے جو مجوریٹی سے بھی نہیں آنا سیمبل مجوریٹی سے بھی نہیں آنا ایک دھاگے کے طرح سے آنا ہے اس پر بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں ابھی سے کیوں دکھا رہے ہیں بھائی ہم پاڑے لیں اندھے ہیں اسٹیبشمنٹ کو بھی دکھا رہے ہیں بھائی مجھے اور آپ کو دکھائیں گے کیا صاحب ویسے بہت اچھا آپ نے فرمایا اور آپ نے تشریف تو ٹھیک کی اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے کیا ہونا چاہیے کہ آپ مارشلہ لگا دیں کوئی ایک نگران حکومت کو چار سال دے دیں یا پھر کوئی ایک ایسی ڈکٹیٹریشپ ہو کہ آپ جیسے لوگوں کو چوز کر کے کٹھا کر کے گورنمنٹ بنا کے وہ پیچھے بیٹھتے ہیں کیا کریں سر مجھے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں چوبیس پروڑ کے ملک کے اندر آپ کو کوئی نہیں ملتا میں آپ کو نام دیتا ہوں پارٹیوں میں سے اندر بہت شئے لوگ ہیں علی مہد خان ہے پی ٹی آئی کا ہے خوبصورت بہترین چہر ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں ڈکٹر صاحب کیا پروبلم ان کے اندر ٹھیک ہے محسن رانج ہے پی ایم 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 ان کے اندر تارر ہے پی ایم ایم ان کے اندر پیپلز پارٹی میں ایک کھوکر ہے تلاج ہو دی ہے وہ پانچ سال پورے ہو گیا اس کے ہے کھوکر 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 مستویہ کھوکر جو ہے وہ ایک اپنی پارٹی کا ایسٹ تھا وہ شکلیں آپ کو کیوں نہیں یاد ہتی یہی لوگوں کو آپ نے لے گیا بھائی بسیدہ ایکسپائیڈ ہمارے ٹائم میں ہم سنتے تھے سیلیکٹیڈ یہ سارے ایکسپائیڈ ہیں اور اپنی خود رینک سے چینج کر کے ایکسپائیڈیاں بدلتے جا رہے ہیں وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اب ان کا آخری دور تھا گزر گیا ہے اگلے الیکشن میں یہ لوگ الیکٹ کر کے واپس نہیں آ سکتے اگلے الیکشن میں یہ الیکٹ ہو کے واپس نہیں آ سکتے آپ کو خیال یہ شہدی صاحب اس ملک کے اندر ہم نے جیل سے پریزیڈن ہاؤس جاتے دیکھا ہے لوگوں کو اور پرائیمرز ہاؤس سے پھندے میں چڑھتے دیکھا ہے تو اس ملک کے یہ کرائیٹیریاں تو نہیں ہیں ایسے ایسے ان کی نہ عوام کے اندر جڑے ہیں تو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور جب یہ ظاہرے پارٹی ہیں پرانی پارٹیز ہیں پارٹیز آئی تھی نا جیسے پی ٹی آئی آئی کیا بگاڑ لیا اس نے اور اب ایسے اکام پاکستان پارٹی آئی نا کیا کر لیا اس نے ایک ہفتہ نہیں ٹھائر سکی اور خٹک صاحب کی پارٹی آئی نا اس نے کیا کر لیا جاوی چاہری صاحب میری بات سنی اس ملک میں جمہوریت کا مطلب کیا ہے غریب کی موت اور پولیٹیشن اور لیڈر کی جیب کرم وہ بےہائی بے شرمی بے حرمی سے ہڑ درمی سے مال بناتا ہے پھر گاؤں کے گاؤں کے آئی ڈی کاٹ خرید کے پھر ریلیکٹ ہوتا ہے پھر مال بناتا ہے پھر ریلیکٹ ہوتا ہے پھر مال بناتا ہے پھر ریلیکٹ ہوتا ہے وہ غریب مہرہا ہے میں اس ملک کے اندر چالیس پہ تالیس سال میں اگر تعلیم ففٹی پسند دے دی جاتی نا تو اس ملک میں ان لوگوں کی شکلوں کے اوپر ان کے گھر والے میں مور نہیں لگاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تعلیم تو پہلے دینی پڑے گی نا پھر جا کے مرحل آئے گا اتنی جلدی میں رنی خیال کے ہو سکے گا نہیں سر ریولیشن آتے ہوئے دیر نہیں رکھتی جس دن اس قوم پر اگر امران خان صاحب کا ریولیشن ناکام ہو گیا سر دیکھیں میں امران خان صاحب کے امران خان صاحب کے کیس میں وہ لوگوں کے قبروں تک چلے گئے ان کے قفن تک چلے گئے انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں وہی سارا بغز ان پارٹیوں کا بھی ہے ان کی ساری خواہشات دلی خواہشات انہوں نے ٹری میں رکھی اور ان سے زیادہ لائن کراس کر دی ایسا نہیں کہ اس کا ماضی ہے تو ان کے ماضی نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ہماری شوٹ میموری ہے ہم بھول جاتے ہیں ابھی بھی ابھی اقتدار میں بھی نہیں آئے ہیں جو مجوریٹی سے بھی نہیں آنا سمپل مجوریٹی سے بھی نہیں آنا ایک دھاگے کی طرح سے آنا ہے اس پہ بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں ابھی سے کیوں دکھا رہے ہیں بھائی ہم پاہے لیں اندھے ہیں اسٹابیشمنٹ کو دکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو دکھائیں گے کیا اچھا اچھا